دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ناروے کے ایک ایسے انڈر وارٹر ہائیوے کے بارے میں جو دنیا کا سب سے بڑا پلوٹنگ ہائیوے ہے جی ہاں دوستو ہمیں پتا ہے یہ چیز آپ کے لیے نئی اور انوکھی ہے یہ صرف آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت حیرانی والی بات ہے کیونکہ ناروے میں پہلی بار ایک ایسا ہائیوے بنایا جا رہا ہے جو پانی میں تیرتا ہوا دکھے گا اس کے لیے چالیس بلین ڈالر کا بجٹ مختص کیا گیا ہے ناروے کے وہ لاکے جن کے درمیان سفر کرنے میں ایکیس گھنٹے کا وقت لگتا ہے اس انڈر وارٹر ہائیوے کی وجہ سے یہ بہت کم ہو جائے گا اور یہ سفر صرف داس گھنٹوں میں تیع کر لیا جائے گا یہ فلوٹنگ ہائیوے مختلف فلوٹنگ ٹینل پر مشتمل ہوگا جس میں سیفٹی کا بہت زیادہ خیار رکھا جائے گا یہ ہائیوے تقریباً گیارہ سو چھبیس کلومیٹر ایریا پر بنایا جائے گا دوستو اگر آپ اس ہائیوے کے ذریعے سفرکار رہے ہیں اور آپ کی سپیڈ اٹھالیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے تو آپ کو اپنا سفر مکمل کرنے کے لیے داس گھنٹے لگ جائیں گے ناروے میں ایکسپورٹ ہونے والی زیادہ تر چیزیں مغربی ناروے میں تیار کی جاتی ہیں یہاں ناروے کی عبادی کا ایک تہائی حصہ مجود ہے اس سفر کو تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اس لیے ناروے گورنمنٹ نے اس وقت کو کم کرنے کے لیے فلوٹنگ ہائیوے پروجیکٹ کو شروع کیا دوستو ہم نے ہائیوے بنتے تو بہت بار دیکھے ہیں لیکن انڈر وارٹر ہائیوے کنسپ واقعے میں بہت یونیک ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں ناروے کے اس فلوٹنگ ہائیوے پر ٹکی ہیں دوستو اس ہائیوے کو وارٹر کی سطح سے سو فٹ کی گہرائی میں بنایا جا رہا ہے یہاں یہ ناروے کی نیشنل اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا کیونکہ کئی سارے شہروں کو آپس میں جوڑ کر ٹریولنگ ٹائم کم کرنے کے ساتھ ساتھ فیول ایکسپنس بھی کم کر دے گا اور روڈ پر مجود ٹریفک کی تداز بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی دوستو جب یہ ہائیوے بن کر تیار ہو جائے گا تو زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ اس فلوٹنگ ہائیوے کو دیکھنے کے لئے ناروے پہنچیں گے اور ناروے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ زیادہ پیسہ لگا کر فلوٹنگ ہائیوے بنانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ پانی کے اوپر بھی بریج بنائے جا سکتے ہیں تو دوستو اس کی مین ریزن ہے ویدر جی ہاں دوستو آپ نے ٹھیک سنا ویدر کیونکہ دوستو ناروے کا موسم ہمارے اور آپ کی شہروں کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ یہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اچانک سے ہی اپنے سبی پلین کینسل کرنے پڑتے ہیں یہاں تک کہ لوگ گروں سے باہر بھی نہیں نکل پاتے اور اس طرح روڑ برفباری کی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ناروے میں لوگ اس موسم کی وجہ سے غیر محفوظ ہوتے ہیں اس ہائیوے کو دنیا کا گہرہ اور طویل ترین فلوٹنگ ہائیوے مانا جاتا ہے اس ہائیوے میں کاروں اور موٹسائیکل کے لیے لگ لگ راستہ بنایا گیا ہے دوسری بات لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان کی گاڑی خراب ہو گئی اور کسی ایمرجنسی میں اسے ٹنل سے باہر نکلنا پڑ جائے تو کیا ہوگا تو دوستو گبرانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہاں پر ہر دو سبچاس میٹر کے فاصلے پر ایک ایمرجنسی ایگزی ڈور بنا ہوگا جس کی مدد سے لوگ فوراں اس ٹنل سے باہر آ سکتے ہیں یہ ایگزی ڈور سب کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہیں واقعے میں باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کی جائے گی پھر چاہے لوگوں کی میڈیکل کنڈیشن سے جڑی پریشانی ہو یا پھر کار اور موٹر بائی کی رپیرنگ سے جڑی ہر ایک چیز کے لیے وہاں پر ٹیم میمبر مجود ہوں گے جو فلوٹنگ ہائیوے میں جانے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے فلوٹنگ ہائیوے کے منصوبے پر دوہزار اٹھارہ میں کام شروع کیا گیا تھا اور توقع کی جا رہی ہے کہ دوہزار تیس کو دو بلین یو ایس ڈالر میں تیار ہو جائے گا اس جدید ڈیزائن کو لیٹیس ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے بنایا گیا ہے جہاں پر فلوٹنگ ٹینل کے فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اس فلوٹنگ ٹینل میں آگ لگنے یا دماغہ ہونے کی صورت میں باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ٹینل پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے ناروے اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ وہ اس ٹینل کو محفوظ بنائے گا اس انڈر واتر ہائی وے کو مکمل کرنے کے لیے ناروے اور چائنہ کے کچھ انجینئرز مل کر کام کر رہے ہیں جس دن یہ انڈر واتر ہائی وے بن کر تیار ہوگا پوری دنیا ناروے کی لیٹیس ٹیکنالوجی کو ماننے پر مجبور ہو جائے گی دوستو آپ اس فلوٹنگ ٹینل کے بارے میں کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں